بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچر ٹی وی ٹرپل سیون کے تمام دوستوں کو راجاتی کی طرف سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے دوستوں کو کہوں گا کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا اور پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں تک چاہنے والوں تک بھی اس کو ضرور شیئر کیجئے گا دوستو آج اللہ کریم کی انتہائی لذیذ آپ کی میری پسندیدہ دالماش کی چند ملمات آپ سے شیئر کروں گا دالماش کا اصل وطن ہمارے ایشیای ممالک ہیں زمینی ماہرین کے مطابق یہ دو ہزار دو سو سال سے ہماری زمین پر موجود ہے اور ہم اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں دالماش خاص طور پر ہمارے ایشیای ممالک میں مختلف طریقوں سے مختلف ریسپیز کے ساتھ پکائی اور کھائی جا رہی ہے دالماش بھی وائٹمنز اور منرلز کا بہت بڑا خزانہ ہے اس میں فائبر کیلشیم آئرن پروٹین تھیامین نیاسین وائٹمن اے بی سکس سی اور ای وافر مقدار میں پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ دالماش میں پروٹین اور کربو ہائیڈریٹس کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود ہے جو ہماری جسمانی صحت میں نہائیت اہم کردار ادا کرتی ہے آپ تمام دوستوں نے دالماش کی سالن کے طور پر بہت سی ریسپیز سن رکھی ہوں گی کھا رکھی ہوں گی یا دیکھ رکھی ہوں گی آج آپ کو ہر موسم میں نہائیت مزہدار اور کرسپی دالماش کے پکوڑے بنانا سکھاؤں گا جو آپ اس صدہ بہار دالماش سے تیار کریں گے خود بھی کھائیں گے اپنے چاہنے والوں کو اپنی فیملیز کو بھی کھلائیں گے جان بھی بنائیں گے اور یقیناً داد بھی حاصل کریں گے دالماش کے مزہدار پکوڑے تیار کرنے کے لیے کلم اور کاغذ کو سبھا لیجئے سب سے پہلے دوستو اس کا سٹرونگ جو انگریڈینٹ ہے پہلا وہ ہے دالماش چھے سو گرام آپ نے دالماش لینی ہے اڑھائی کپ آپ نے آئل کا لینا ہے اور چھے سو گرام ہی پیاز پسہ ہوا لیسن چار سے پانچ چمچ پسہ ہوا زیرہ چار سے پانچ چمچ اور پسہ ہوا ہی ادرک چار سے پانچ چمچ سبز میرچ دوستو اپنے ذہکے کے حساب سے اپنی پسند کے حساب سے یا چھے سے آٹھ عدد وہ بھی لینی ہے آخر میں تازہ دھنیاں وہ بھی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق یا کم از کم آدھی گٹھی دھنیاں کے بھی ہونی چاہیے فریش دھنیاں کی سب سے پہلے دالماش کو اچھی طرح آپ نے صاف کرنا ہے اور پھر ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بگو دینا ہے پانی سے نکال کے اس کو موٹا موٹا آپ نے پیس لینا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کا پوڈر بھی نہیں بنانا اور زیادہ موٹی بھی نہیں چھوڑنی بلکہ دالماش کو آدھ کٹی کر لینا ہے پھر اوپر والے جتنے انگریڈینس آپ کو بتائیں ہیں ان کو اس دالماش کے پیسٹ میں اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ہلکا سا پانی آپ نے اس طرح ڈالنا ہے کہ وہ ٹکیا بنانے کے قابل ہو جائے بہت زیادہ نرم بھی نہ ہوتا کہ ٹکیا ٹوٹ جائے اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہ ہوتا کہ ٹکیا بننا سکے تیس منٹ کے لیے آپ نے اگر وہ ڈھیلا مٹیریل ہے تو فریج میں آپ نے فریزر میں رکھ لینا ہے تاکہ وہ تھوڑا سخت ہو جائے اور فرائی کے وقت چوٹے نہیں اڑھائی کپ کو آپ نے کڑاہی میں ڈالنا ہے اور تیل کو اچھی طرح گرم کرنے کے بعد دالماش کی جو ٹکیا آپ نے بنائی ہوئی ہیں ان کو آئل میں ڈالنا ہے اور ہلکا سنہری براؤن کر کے آپ نے نکال لینا ہے اب آپ نے دالماش کے کرسپی اور لذیز پیکاوڈتیں یار کر لیے ہیں ان کا ذائقہ مزید دوبالہ کرنے کے لیے اور آسانی سے اس کو حضم ہونے کے لیے ساتھ پودینہ دھنیا پیاز اور ٹماتر کی مزے دار چٹنی بھی تیار کیجئے خود بھی کھائیے فیملی کو اور دوستوں کو بھی سرب کیجئے آپ لیجئے ان پیکاوڈوں کے مزے مجھے دیجئے اجازت پھر انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے اللہ نکے بان